بسم اللہ الرحمن الرحیم نامِ کتاب ٹائم منیجمنٹ نمبر سترہ وصواص اور کاموں کی تقرار ایک بات آپ کو بتا دوں وصواص کسی چیز کا وہم ہونا صفائی کا وہم ہونا یا وہم کرنے والے عبدِ ابلیس ہیں ابلیس کا بندہ ہے دس بار وضو کرتا ہے اس کی تسلی نہیں ہوتی نجاست اور پاکی کا وہم یہ سب شیطانی وسوسیں ہیں کچھ بیکٹیریا بھی جسم کے لئے ضروری ہیں اتنا وہم نہ کریں ایک دفعہ سفائی کر لی بس ختم ایک علامہ کو وہم ہو گیا تھا بادروم گئے اپنے آپ کو اس کی دیواروں سے ملا واپس آ کر نماز کی نیت کی اللہ اکبر کام خاص سفائی سترائی اور کاموں کا دھرانا آپ کے وقت کے سائے کرنے کا باعث ہے نمبر اٹھارہ جب تک پہنچنے کے لئے بہترین وسائل کا انتخاب کریں نجب سے کربلا جانا ہے زیارت کرنے میرے لئے بہترین گاڑی کے انتظام کریں وقت نہیں ہے کہ راستے میں گاڑی خراب ہو جائے اور گاڑی کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں مجھے کمردرد ہو جائے نمبر انیس ہمیشہ درست وسائل کا انتخاب کریں صرف ایک بار انسان پیسہ خرچ کرتا ہے وقت لگاتا ہے درست اور صحیح وسائل کریتا ہے اور پھر آرام سے اپنا کام انجام دیتا ہے نمبر بیس کام کا فائدہ اور نقصان کا حساب نہ کرنا بس ایسے ہی کام کرنا اپنے فضول کے آنے جانے اور چکروں کو کم کریں ایک لشٹ بنائیں ایک بار جائیں اور ساری خرید مکمل کر کے واپس آئیں ایک ایک چیز خریدنے کے لیے بازار کے چکر مت لگیں نمبر بائیس وقت کا سب سے بڑا چور قرآن میں آیت ہے آج کا کام کل پر چھوڑنا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک کام سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کے اندر گھج جاؤ ملہ یا علیہ السلام اور شروع نمبر تیس ہر کام میں جلدی کرنا شخص کو جلدی ہے شیڈول نہیں بنایا چیزیں کٹی نہیں ہی اور بھاگ کر کام شروع کام خراب کر دے گا جلدی کا کام شیطان کا کام ہے کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے شیڈول اور وسائل آمادہ کرنا بسم اللہ پڑھنا اور پھر کام شروع کریں نمبر چوبیس اگلا وقت کا چور یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر نعمت موجود ہے رفاہ بھی ہے اور اسی لیے آپ کا کوئی حدب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس نعمتوں کی پراوانی ہے اور آپ اتنا وقت یاشی میں صرف کر دیں اب کچھ ہے میرے پاس تو کس لیے محنت کروں کیا کام کروں اور پھر پورا دن کیوی ڈرامے اور ایسی فلمیں دیکھنا جو ہمارے اصول دین کے خلاف ہیں ہمارے دین کی توہین کر رہے ہیں اچھا آپ کتنے سال زندگی گناہ کرتے گزار دی یہ بھی کہہ دوں جو آپ بھی آپ ڈراما یا فلم دیکھتے ہیں جن میں اسلامی قوانی دعایت نہیں ہوتے ان کا دیکھنا حرام ہے اگر حساب کریں گناہ کا تو پندرہ سال ٹی وی پر غلط ڈرامے دیکھ کر گناہ جمع کیے پانچ سال لڑکیوں کے سکول کے چکل لگاتے رہے آج کل تو کہا جاتا ہے جناب کی کوئی بات نہیں لڑکے ہیں چوانی کر رہے ہیں گلڈ فرینز بنا لی ہیں وغیرہ وغیرہ غلط کام غلط پارٹیز میں شرکت غلط محفل میں جانا انسان کو اس بات پر اُبھارتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ گناہ یہ کام کرے ایک بار غلط محفل میں جاتے ہو لہو لہب انچام دیتے ہو پھر اگلا موقع ڈھوڑتے ہو اگر خدا نے تمہیں رفعہ دیا ہے نعمتیں دی ہیں تو اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائعہ مت کرو نمبر پچیس اگلا ٹائم کا چور ہے کہ آپ کو ہر شخص کے اور کام میں دلچسپی ہے پھلا نے کیا کیا اس کی اس کے ساتھ کیا لڑائی ہے اس نے یہ کیا یہ انفارمیشن آپ کو اپنے رشتہ دار ہمسائے کے ساتھی معاملات کی چاہیے ہی ہمیں کیا لینا دیں ہاں اگر کوئی مشکل میں ہے اسے ہماری ضرورت ہے جی وہاں دھیان لگیں مدد کریں دواب کا کام ہے لیکن ہر بات میں ٹانگڑانا ہر وقت دوسروں کی زندگی میں مدعقلت کرنا بیکار لوگوں کا کام ہے کچھ تو ایسے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی اس نکتہ نظر سے ہیں کہ آپ نے غلطی نکال سکیں جب بھی ملیں گے ضرور ایسی بات کرنا پسند کریں گے جس سے آپ کو دلی تقلیف ہو اور آپ جواب بھی نہ دیپائیں اور اسے اپنے لیے بہتر سمجھیں گے اور پکر بھی کریں گے کہ میں نے ایسی بات کی کہ اگلا چپ ہی کر گیا آپ مسلمان ہیں میں مجھد میں میری نماز صحیح ہے یا نہیں بتاتی وضو صحیح ہے یا نہیں اس وقت تو اس کی نماز سن کر جتنی گلتیاں ہوں چھوٹی سے چھوٹی اسے بتاتیتا ہوں غلط بات ہے مسلمان ہیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو تنگ کر رکھا ہوں گا ہے ولا تجسسو تجسس مت کرو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے نمبر چھپیس ٹائم کا ابلہ چھوڑ ایسے مسائل کے بارے میں اپنے ذہن کو مصروف رکھنا جن کی اہمیت نہیں ہے ہر غیر اہم چیز کے بارے میں سوچنا اپنے وقتوں کو اس کے لئے دائمت کریں اگر یہ کام نہ کر سکا اگر وہ کام نہ کر سکا لوگ کیا ہو گیا اپنے ذہن سے منفی سوچوں کو دور کریں ہر کام کرنے سے پہلے ہر سوچ اور فکر سے پہلے اپنے آپ سے کائنات کا مہم ترین سوال پوچھیں کیا ہوگا یہ کام کروں تو کیا ہوگا یعنی ہر چیز اور فکر کا حدف آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ماضی کے بارے میں نہ سوچیں جو ہونا تھا ہو گیا خدا پر بھروسہ کرو ماضی کا افسوس نہ کریں جو ہونا تھا ہو گیا یہ افسوس باطل ہے ماضی کا افسوس منع کیا گیا ہے اپنے ماضی سے عبرت حاصل کرو سبق سیکھو کی آئندہ یہ کام نہیں دورا ہوگے اور بس ختم معصوم نے فرمایا ماضی کے بارے میں سوچنا زندگی کو وقت کو ضائع کر دیتا ہے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر وقت تو خواب و خیال میں رہتے ہیں بس مستقبل میں رہتے ہیں یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو خیالات اور مستقبل میں لے جائیں اور لیکن اسی مستقبل کے لیے آپ کوئی عمل کام انجام نہ دیں شیطان آپ کے فیصلوں کو متضلدل کرتا ہے ایک کام کرنے کے لیے شخص پچاس دفعہ فیصلہ کرتا ہے لیکن شیطان اسے اس فیصلے پر عمل کرنے نہیں دیتا شخص کو پدا ہے اس کا فیصلہ درست ہے لیکن متضلدل ہے کہ اسے انجام دے یا نہ وہ سب چیزیں جو پہلے کہیں تینہانا جوتے کے تسمیں بند کرنا یہ سچ ہے کہ وہ بھی انسان کی زندگی کا وقت لیتے ہیں لیکن اصل چیزیں یہ ہیں سیادہ سوچنا عویت فیصلہ نہ ہونا ہر کام کرنے سے پہلے خدا سے ارادے کی درخواست کریں بسم اللہ صدقہ دیں اور کام شروع کریں پہلے مشورہ بھی لے چکے ہو فیصلے کے زمینی تقاضے پورے کر چکے ہو اور اب اللہ پرچھ نمبر ستہائی ہمیں دوسروں کو نہ کہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور اگلے کا دل لکھنے کے لیے ہم سیکھڑوں کو ذول کام انجام دیتے ہیں کیونکہ ہمیں انہیں نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہو اگلہ آیا میرے ساتھ باہر چلو گے ساتھ کو شرم آتی ہے نہ کہتے ہوئے دل بھی نہیں ہوتا خود بھی سوکام ہوتے لیکن نہ نہیں کہہ پاتا یہ بہت بری عادت ہے آرام سے عدد کے ساتھ بول دیں سوری جناب نہیں آسکتا بہت کام ہے قیامت کے دن اسی بات کے لیے حسرت کریں گے کہ ہم نے اسے نہ کیوں نہ بولا جب ہدایتِ الٰہی کا خیال رکھنا ہے کسی سے نہ ڈریں یہ مہم ہے حتی اپنے ماں باپ کے لیے بھی میں بے احترامی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہاں اگر کسی کو مشکل ہے سرودت ہے ضرور اس کا ساتھ ہے لیکن ایسا کام جس کے لیے نہ اگلے کو فائدہ ہے نہ آپ کو نہ دینی نہ دنیاوی فائدہ کچھ لوگ تو اگلے کو توضیع دینا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیں یہ کام ہے اس کا اگلے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کو کیا کام ہے اور اگلے کو اگر لگتا ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ آپ کوئی کام نہیں یہ اچھا دوست ہی نہیں جواب پر اعتماد بھی نہیں کر رہا دوستی کی سب سے اصلی شرط اعتماد ہے نمبر اٹھائیس اگلہ ٹائم کا چور کچھ لوگ ہمیشہ بیمار رہنا پسند کرتی ہیں آج سردرد ہے کل پیٹ درد ہے چانبوچ کر خود کو بیمار رکھتی ہیں اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی اپنے آپ کو بیمار کر لے دیں نمبر ونٹیس اگلہ ٹائم کا چور کسی بھی چیز کے لیے جب منتظر ہوتے ہیں بس اس کا انتظار کر رہے ہیں ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں تو وقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انتظار کرتے ہوئے وقت کے لیے ہمیشہ چھوٹی کتاب پڑھیں یا چھوٹی سی تقریب اپنے ہمراہ رکھیں اور سنیں یا عربی امریزے کے چار ہرپوں بندہ یاد کر سکتا ہے ڈرے بغیر توصل اور توکل کے ساتھ اپنی اہداف کے لیے آگے قدم رکھیں کبھی خبار جو منصوبہ اور شیڈل بنایا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس توکل اور توصر کے بدولت شاید خدا ہمارے دل میں درست کام کو انجام دینے کا الہام ڈال دے اور انسان زیادہ چلتی اپنے حدب تک پہنچ جائے نمبر تیس ٹائم کا اگلا چور یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہاں اپنے اوپر اعتماد کریں اور کہاں اعتماد نہ کریں اگر ہمیں اپنی شراخت ہو تو ہم اپنی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی صلاحیتوں کا بھی علم نہیں ہے بعض اوقات ہم اپنا کام کسی اور کو دیتے ہیں انجام دینے کے لیے ہمیں بعد میں علم ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا بھائی بھی اس کام کو انجام دے سکتا تھا اس کو مالی فائدہ بھی ہوتا اور ہماری محبت بھی بڑھتی جو کام کرنا نہیں آتا نہ اپنا وقت زائے کریں نہ دوسروں کو پیسے دیں اور کام کروائیں آپ کبھی کام ہو اور اگلے کے رزق کبھی بندوبست ہو خدا نے ہمارے ملکوں کو اتنی نعمت دی ہیں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ان اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اب تک ٹھے گیا ہوتا یہ ایران بھی بات ہے حالانکہ ابھی تو ہم اپنے نوجوانوں کے صلاحیتوں سے ابھی پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں نمبر اکتیسی ٹائم کا اگلا چورج ایسی شرائط پر نظر نہ رکھنا جو آپ کی بس میں نہیں ہے جن میں آپ دکھالت نہیں کر سکتے اور ایسی شرائط جو آپ کے نقصان کا باعث ہوں اس کے برحال ایسی شرائط پیش آ جائیں جن کا آپ کو اندازہ نہیں تھا لیکن وہ آپ کے لئے سودمند ثابت ہوں اگر ان شرائط کی انسان آرشنائی رکھے تو اپنا بہت سا وقت ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے مومن ذہین ہوتا ہے اور ٹائم کا سب سے بڑا چھوٹ جو سب پر بھاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آدھاب اپنے کام لکھتے نہیں ہیں اور کسی بھی قسم کی ڈائری اور پین آپ کے ہمراہ نہیں ہوتا جو شخص اپنے کاموں کی لکھ کرلشٹ نہیں بناتا اہم کاموں کو کہیں لکھتا نہیں کہ بھول نہ جائے میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں جو بھی میرے ساتھ میٹنگ کرتا ہے میرا درست کرواتا ہے مسئلس پڑھواتا ہے اگر دیکھوں کی نہیں لکھ رہا ہے تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بس وقت گزارنے آیا ہے اس سے میری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور دوسروں کا بھی اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ذہن میں یاد رہتا ہے لیکن دیکھنے کی ضرورت نہیں اس شخص نے نبویس سے بڑھ کر دعویٰ کیا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوشی علیہ السلام بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں بھی عجیب واقعہ ہوا مجھے بتانا مچھلی پانی سے نکلی پکر تیار ہو گئی حضرت یوشی علیہ السلام نے نہیں بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں نہیں بتایا انہوں نے کہا شیطان نے مجھے بھولا دیا یعنی ایک کام جو شیطان کرتا ہے وہ کیا ہے یعنی انسان کے ذہنوں سے بھولا دیتا ہے اور ڈکر ایسے ہے کہ اگر انسان بھون چائے تو وہاں سے دیکھ لیں ڈائری لکھنا پتند نہیں موبائل میں ریمانڈر لگا لو کی پناہ وقت پر کام کرنا ہے اور آپ کو آپ کے عہد پورے کرنے میں بھی مدد کرتا ہے نمبر چونتیس ایک کام کو بار بار انجام دینا جیسی ڈراما دیکھنا پھر دوبارہ بھائی کس دوبارہ دیکھنا کچھ لوگوں کو ڈائلاغ بھی یاد ہو جاتے ہیں اس سے بہتر نہیں کیا اب ایک آیت حفظ کر لو بار بار خبریں سنیئے ایک ہی خبر بار بار سن رہے ہیں نمبر پہتیس آخری نقطہ ایک دم پیش آنے والے واقعات کے لیے اپنے وقت میں سے شیڈول کرنا بنانا اگر ایک دم سے مہمان آ گئے ایک دم سے کوئی کام پڑ گیا ان چیزوں کے لیے امادہ رہیں شیڈول بنانے کے بعد ضرور اس کو دھو رہیں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں ان کے لیے شیڈول بنائیں گانے سننے کا کیا پائدہ ہوتا ہے میں نے ایک تقریر صرف موسیقی کے بارے میں کی ہے اس کے مطابق ہم موسیقی کے مخالف نہیں ہیں موسیقی دوائی کی مانند ہے کہ اسے کیسے استعمال کریں لیکن صرف اچھی سی اچھی موسیقی سننے کے بعد بھی آپ اسے کیا سیکھیں گے زیادہ سے زیادہ اس کے شورہ اچھے ہو سکتے ہیں اور شیر یاد ہو سکتے ہیں گاڑی اگر راستے میں خراب ہو گئی ہے تو کتاب بیگ میں رکھیں کی وقت ضائع نہ ہو اگر گاڑی میں کتاب نہیں پڑھ سکتے تو کوئی آیت سن لیں حبز کر لیں گانوں کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان کو ماضی میں لے جاتا ہے اس کے بجائے قرآن سنیں اس کے ترجمے پر گور کریں تین چار بار اگر آپ سن لیں تو آپ کو حبز ہو جائیں ابھی تک دروس کے دو حصے تھے پہلے حصے میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کی دوسرے حصے میں ٹائم کے چوروں کے بارے میں بات کی جو چیزیں باعث بنتی ہیں کہ ہم لا محدود نہ ہو پائیں اب وقت کی اہمیت کا ہمیں پتہ لگ گیا جو چیزیں ہمارے وقت کو ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں ان کا بھی علم ہو گیا اب تقریباً چالیس پہتھالیس حصول بتاؤں گا میں وقت کے استعمال سے دین و دنیا میں کامیابی کا باعث بنیں آج تک جو بھی کوئی ٹائم ٹیبل اور وقت کی اہمیت کی بات کرنا چاہتا ہے وہ دنیاوی ٹائم ٹیبل کی بات کرتا ہے کہ آپ فلا کام کریں ایسے ٹائم ٹیبل بنائے کی مقصد کو پاس سکیں لیکن جن اصول کی میں بات کروں گا یہ دین اور احادیث سے لیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہماری کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں ٹائم منجمنٹ کے اصول کے تین بونیادی نکتے ہیں اس بات کا احساس کرنا کی ٹائم اور عمر سرمایہ ہے اور کسی پیسے سے واپس نہیں آسکتا ٹائم کے چوروں کا علم ہونا ان چوروں سے دور رہنا اور ٹائم کو سائے نہ ہونے دینا